موسیقی 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 جنیا بھر میں کرونا سے صورتحال بدتر ہو گئی ہے ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ پاننے ہزار آرسو تیران میں ہے تنتالیس لاکھ پیالیس ہزار تین سو چوون افراد متاثر سہتیاب افراد کی تعداد سولہ لاکھ سے تجابس کر گئی امریکہ میں ہلاکتیں تیارسی ہزار ہو چکی ہیں سپین گروس برطانیہ اور اٹلی میں بھی وائرس متاثرین کی تعداد دو لاکھ سے زائد ہے چین میں بھی کرونا ایک بر پھر سے سر اٹھانے لگا بزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں وزید ساتھ کیسے سامنے آئے امران خفن نے اکاؤنٹ چلانے والے کو لکا دیا سابق وزیراعظم شاہد کا گانا باسی کا قومی اسمبلی میں انکشاک کہا کرونا سے بچاؤ کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی وفاقی وزیر کو سندھ حکومت کو گالیاں نکالنے کے لیے بھیجا گیا پاکستان میں کرونا کے شوک کی اٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں کرونا پھیلاو بہت کم سکول بند کرنے کا فیصلہ سب کی مشاورت سے کیا اٹھارویں ترویم آئین کا حصہ ہے مگر اس میں تمدیلی کی کوئی گنجاش نہیں سابق سرد آسی پری زرداری نے کہا کہ حکومت کرونا وارث سے لڑنے کی بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے آنے والا وقت زیادہ مشکل ہے جس کے لیے قومی اعتفاق رائے کی ضرورت ہے حکمران پھر سے صوبوں کی آئینی اور مالیات کے کیارات کم کرنا چاہتے ہیں بدقسمتی سے ملک کو مشرف دور کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف کہتے ہیں نیب نیازی کا چور ہمیشہ عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے عمران خان ویڈیا سے روایتی حد کنڈوں کے ذریعے اپنی ناکس طرز حکومت اور نا اہلی نہیں چھپا سکتے عمران خان آج تک ان کے خلاف ایک بھی ثبوت عدالتوں میں پیش نہیں کر سکے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے احتضاب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لگنون کے صادر میاں محمد شہباز شریف کے خلاف جو ثبوت ہیں ان سے بچنا مشکل ہے کہا قومی اسمبلی میں اپوزشن لیڈر عجیب و غریب فرمودات سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف دس سالہ دور اقتدار کی تحقیقات کی دس سال کے دوران شریف خاندانوں کے اساسوں میں خشربہ اضافے کی وجہ ٹی ٹیز ہیں گورنر سندھ امران اسماعیل بھی کرونا وائرس کو شکست دی دی ہے ٹیسٹ ریپورٹ منفی آگئی گورنر سندھ کا کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے اپنا پلازمہ آتیا کرنے کا بھی اعلان گورنر سندھ امران اسماعیل میں ستائیس اپریل کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی کرونا وائرس کا شکار سینیٹر مرزا محمد افریدی سہتیاب ہو گئے کرونا ٹیسٹ منفی آگیا مرزا محمد افریدی کل سینیٹ اجلاس میں شرکت کریں گے سندھ میں کرونا کو شکست دینے کا ریکارڈ قائم ترجمان سندھ حکومت مرتضہ وحاب نے بتایا ہے کہ چوبیس گھنٹوں قدران چھ سو سات مریضوں نے کرونا وائرس کو شکست دینی ہے چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی زرصدارت اجراس یکم جون سے تمام یونیورسٹیز آن لائن کلاسز شروع کرنے کا پیسٹرہ لوگ ڈاؤن نہ کھلنے کے سورت میں یونیورسٹیز آن لائن امتحانات لیں گی آن لائن امتحانات کے لیے گائیڈ لائنز بھی دے دی گئیں انیورسٹیز پندرہ سپٹمبر تک نیا سسٹم شروع کریں گی سیول ایوییشن آثورٹی نے اندون ملک پروازوں کی بندش میں مزید سولہ روز کی توسیح کر دی لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اندون بیرون ملک پروازے گزرطہ ماس سے بند ہیں خصوصی پروازوں اور چارتر تیاروں کو پابندیوں سے استثناء حاصل وزیرالہ پنجاب سے صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن یاسر حمایوں نے ملاقات کی چیف منسٹر فنڈ برائی کرونا کنٹرول میں پینتالیس راکھ بیالیس ہزار روپے کا چیک دے دیا وزیرالہ کہتے ہیں کرونا فنڈ میں آنے والی پائی پائی کے امین ہیں مستحق افراد تک یہ رقم ضرور پہنچائیں گے ال ان جی کیس میں شاہد خاکانہ باسی کو بیٹے سمیت کل نیب نے طلب کر لیا ہے شاہد خاکانہ باسی کو زمنی ریپرنس پر سوال نامہ بھی دیا جائے گا پاک ایران سرحد پر مزید دو تجارتی رہداریاں کھول دی گئیں پاکستان گیٹ اور زیرو پوائنٹ سے تجارتی اشیا کی درامت شروع ہو گئی ہے جبکہ پاک ایران مشترکہ وازار پہلے ہی سے کھول دیا گئے تھے زیرو پوائنٹ اور پاکستان گیٹ پر تجارتی سرگرمیاں اڑائیماں سے معاتل تھیں تجارتی رہداریاں کھولے سے مقامی تاجروں اور مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے مقبوسہ جمعہ کشمیر میں بھارت کے مظالم جاری ہیں بھارتی فوج نے زیلا بڑھگام میں ایک اور کشمیری نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ظالمانہ کارباری پر بھارت کے خلاف کشمیریوں کے مظاہرے پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی کروا دی وزراء خارجہ شاہم امود کریشی اس سی او وزراء خارجہ کے ورچول اجلاس میں شریک ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق زراس میں کرونا وائرس کے صورتحال زیرہ غور آئے گی اور آمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر سے نیچے آگئیں ٹریڈنگ کے دوران برینٹ کنٹرول کی قیمت اٹھاون سینٹ کمی کے بعد انتیس اشاریہ چار ڈالر فی بیرل پر ہو گئی یو ایس کروڈ انتالیس سنٹ کمی کے بعد پچیس اشاریہ انتالیس ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا موسیقی